یہاں پہ جملہ کا ہم نے پیکج نیا پیکج کاپی کیا ہے اس فولڈر کے اندر اور یہاں پہ اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ لاسٹ ٹائم جو میں ایرر آیا تھا اس کی کیا وجہ تھی ویب براؤزر پہ جاتے ہیں اس سے پہلے میں یہاں پہ کام کرتا ہوں اور بلکہ ہائیفن آر کی آپشن کے ساتھ کے ریکرسیو موڈ میں یہاں پہ جو کچھ موجود ہے اور ان کی سب ڈیریکٹریز میں جو کچھ ہے ان سب پہ یہ ریکرسیو موڈ پہ آپاشی کی آنرشپ دے اور یہاں پہ ہم نے فورٹی جو ویب سرور ٹو ہے جس کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں ویب سرور ٹو اس کو ایکسس کرتے ہیں اپنے براؤزر پہ اور اس کی انسٹالیشن کرتے ہیں دوبارہ نیکسٹ کیا ہم نے اور پھر نیکسٹ کیا ہم نے سیمپل یہاں پہ ہم اپنے ویب ساری ڈیٹا بیس سرور کا آئی پی دیں گے اس کا یوزر نیم اس کا پاس ورڈ جو ہم نے یہاں پہ سیٹ کیا ہے اور اپنے ڈیٹا بیس کا نام اور ایڈوانس میں جا کے ہم یہاں پہ جو بھی اس کے اندر ایکسٹنگ ٹیبلز ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں سے نیکسٹ کرتے ہیں جی ڈیٹا بیس کو اس نے ایکسس کر لیا ہے اور یہاں سے ہم نیکسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنی سائٹ کا نام لکھتے ہیں سائٹ کا نام www.linux.urdu linux urdu cbts.com اور یہاں پہ بابر at wbiitt.com اور پاسفرٹ ایڈمن سائٹ کا جس کے اندر ہم جا کے چینجز کر سکتے ہیں ایڈمن سائٹ کا اور یہاں پہ نیچے ایک لکھا آ رہا ہے آپ کے پاس انسٹال سیمپل ڈیٹا بیسیکلی یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ہمیں ایرر دیا گیا تھا سسٹم نے ایرر دیا تھا اور ہم نے سیمپل ڈیٹا پروپر انسٹال نہیں کیا تھا یہاں پہ اس کو کلک کریں گے اور یہ انسٹال ہو چکا ہے سیمپل ڈیٹا انسٹال سیکسیسفولی اور اب ہمارا جو سرور ہے وہ پوری سائٹ کو شو کرے گا انشاءاللہ سائٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا یہ ہے کہ یہاں سے ls کرتے ہیں اور rm-rf انسٹالیشن کی جو ڈیریکٹری ہے اس کو ہم یہاں سے ریموف کرتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد ہم اپنے ویب براؤزر پہ دوبارہ جائیں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو یقینا جی بالکل ہماری سائٹ ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے ہم نے اپنی سائٹ کو ایکسس کر لیا ہے لیکن یہ ابھی صرف ویب سرور 40 پہ ہے اگر اس کو ہم یہاں سے چیک کریں فری آئی پی پہ تو ہمیں اس کو جی بالکل اس نے ایک پیج شو کر رہا ہے ایک سرور پہ اور دوسرے پہ پر پر شو نہیں کر رہا تو اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جتنا کوڈ ہمارا آویلیبل ہے اس کو کرتے ہیں اسی پی ہائی فن آر کی کمانڈ کے ساتھ اور ہمارا جو سرور ہے وہ ہے و او و و وریاس کے اندر ڈیو و ڈیو ایش ٹی ایملکی ڈائریکٹری کے اندر اس کو اسا سیپی کرتے ہیں یہ سارے کوڑ کو تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ کاپی ہونے میں اور کاپی ہونے کے بعد ہم نے سمپل یہ کام کرنا ہے کہ اپنے ویب سرور پہ ون پہ جا کے اس کی ساری جو آنرشپ ہے اس کو ہم نے چینج کرنا یہ دیکھیں آہستہ آہستہ آہ رہا ہے ہمارے پاس فولڈرز آ رہے ہیں ابھی ہمارے پاس صرف ایڈمنسٹریٹر کا فولڈر آیا ہے ویب سرور ون پہ اور باقی فولڈرز بھی ابھی کاپی ہوں گے اور یہاں سے اگر ہم چیک کریں تو ہمارے پاس یہ سائٹ کس طریقے سے آ رہی ہے اور یہاں ہم ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈیٹا بیس اس وقت کہاں پہ رن ہو رہی ہے جی ڈیٹا بیس ہماری اس وقت ڈی بی ون پہ ہے اور میں یہاں پہ چیک کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری ہارٹ بیٹ سرویس کا کیا سٹیٹس ہے جی یہ سرویس ٹاپ ہے یہاں پہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں خیال کریئے گا ہمیشہ کہ آپ کے دونوں سرویس پہ ہارٹ بیٹ کی سرویس آن ہونی چاہیے اور وہ ایکٹیولی چل رہی ہو ایک ایزا ایکٹیف کام کرے گا اور ایک ایزا بیک اپ کام کرے گا یہ ہم نے اس وجہ سے ڈاؤن کی تھی یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا سسٹم شاید ڈاؤن ہو گیا ہے اور دوسرا سسٹم آٹومیٹکلی سرویس کو آپ کر دے اب ہمارا ڈی بی ٹو جو ہے اس کے اوپر ہم چیک کرتے ہیں سرویس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو ہم یہاں پہ ڈی بی ون کو یہاں سے ڈاؤن کرتے ہیں یعنی اس کی ہارٹ بیٹ کی سرویس کو ڈاؤن کرتے ہیں آپ بالکل ایسے عزیوں کریں جیسے ہمارا سرور اس پر ڈاؤن ہو رہا ہے اور تھوڑا سا اس کو چیک کرتے ہیں آلموسٹ ٹین سیکنڈز اس نے لازمی لینے ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ مینچن کیے تھے دس سے بارہ سیکنڈ لے گا لیکن ایک اور چیز کا خیال کریے گا کہ جب یہ سرویس ڈاؤن ہو جائے گی دوسرے سسٹم بے سے تو پھر دس سے بارہ سیکنڈ وہ لے گا اور ہم یہ دیکھتے ہیں اتنی دیر میں کہ ہماری فائلز کاپی ہو گئی ہیں کہ نہیں فائلز ابھی کاپی ہو رہی ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اب یقیناً اس کو ہمارے پاس آئی پی شو کرنا چاہیے ہارڈ بیٹ کا سٹیٹس پہ چیک کر لیتے ہیں کہیں یہ ڈاؤن تو نہیں جی ساری ڈی بی ٹو پہ یہ سرویسز پہ ڈاؤن ہے تو یہ پرابلم ہے یہ ہم سے مسٹیکن مجھ سے ہو گیا ہے تو کرنیلی یہ چیز آپ نے ہمیشہ خیال کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سرور کو چیک کرنے کے لیے یا ایک سرور آپ کا ڈاؤن ہو تو دوسرے سرور پہ بھی آپ کی جو سرویس ہے وہ آپ کو اویلیبل نہ ملے اور اس صورت میں آپ کو آپ کا جو ریکوائیڈ فنکشن ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ ہم سٹیٹس یہاں پہ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ ہم نے سٹاپ پہ کلک کر دیا تھا یہاں پہ سٹارٹ ہوگی سرویس ایف کونفک کریں تھوڑی دیر لگے گی اس کو آپ ہونے میں جو ہی ہمارے پاس ورچل آئی پی اس مشین کے اوپر آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہماری سرویس اب ہو گئی ہے جی ہمارا ورچل آئی پی ہمارے سرور کے پاس آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرویس اب اس سرور کے اوپر موجود ہے جی بالکل اس نے اس کو مانڈ بھی کر لیا ہے اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس سرویس ڈاؤن ہوگی لیکن احتیاطا ہم یہاں پہ بھی ہارڈ بیٹ کے سرویس سٹارٹ کروا لیتے ہیں اس پہ ہمارے پاس سرویس نہیں آئے گی بلکہ سرویس ہمارے پاس آویلیبل ہے ڈی بی ٹو کے اوپر جی ہمارے پاس یہاں پہ آویلیبل ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوڈ وہاں پہ کاپی ہو چکا ہے اور سمپل ہم نے یہ کرنا ہے لس کریں لل کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس روٹ میکسیمم تمام ڈیریکٹریز اور فائلز کی پر آنرشپ آ رہی ہے تو ہم نے سی ایچ اون اپاچی کولن اپاچی سٹارٹ آئیفن آر ریکرسیب موڈ میں تاکہ تمام اس کے سب ڈیریکٹریز کو بھی یہ آنرشپ چینج کر دیں اور الل کر کے چیک کریں تو آپ کے پاس یہ اپاچی آگئی اور اسی طرح کسی ڈیریکٹری کے اندر ٹیمپلیٹس کے اندر جا کے چیک کرتے ہیں الل کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپاچی ہی ملے گی آنرشپ اب ہم سیمپل یہ کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے ویب براؤزر پہ جاتے ہیں اور ویب سرور کو ایکسس کرتے ہیں تو ہمارا ویب سرور اس وقت پراپر ہمیں ایکسس ہو رہا ہے اور کسی بھی قسم کی انٹرپشن ہمیں فیل نہیں ہو رہی اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا ہمارا لوڈ بیلنسر پراپر اپنا کام کر رہا ہے کہ نہیں ہم یہاں پہ ایک کمانڈ رن کریں گے کمانڈ ہے ipsadm-l اور یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ www1 اور www2 دونوں پہ اس وقت ریکویسٹ جا رہی ہے اور lcn کر کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ واش کی کمانڈ ساتھ پٹیچ کر دیں تو یہ آپ کو رن ٹائم پہ دکھائے گا اور اگر آپ غور کریں تو ہم اس کو ایکسس کر رہے ہیں ایک دوسرے نیٹ وک دوسرے اپی کے ذریعے تو وہ ہمیں شو کر رہا ہے اور یہ ہمیں یہاں پہ شو کر رہا ہے کہ یہ آپ کی سرویس ایکسس ہو رہی ہے یہ اگر آپ غور کریں تو 40 40 30 30 یہ ہمیں شو کر رہا ہے کہ یہ اس کو لوڈ بیلنس کر رہا ہے اور یہاں پہ اگر ہم چیک کریں تو یہ ہمیں ویب سرویس پاپر مل رہی ہے اور چونکہ یہ ڈیٹا بیس کی سائٹ ہے تو یقینا ڈیٹا بیس بھی اویلیبل ہے تو تب بھی یہ ہمیں مل رہی ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہاں پہ ڈیٹا بیس اویلیبل ہے نہیں ڈی بی ون پہ اویلیبل نہیں ہے اور ڈی بی ٹو پہ اویلیبل ہے تو یہاں پہ ہم ہارٹ بیٹ کی سرویس کو سٹاپ کرتے ہیں اور دوسرے سرور پہ یقینا اس کو آٹومیٹیکلی اٹھا لینا چاہیے ہارٹ بیٹ کا سٹیٹس چیک کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہاں پہ سرویس رننگ ہے اور یہاں پہ ہم نے سٹاپ کی اور ڈی بی ون پہ اس کو یقینا اب اٹھا لینا چاہیے اس نے اٹھا لیا ہے اس پہ اور اتنی دیر میں ہمارا ویب سرویس پہ بھی کوئی انٹرپشن نہیں آئی اگر آپ بھور کریں تو آپ کی سائٹ آپ کو ایکسیس مل رہی ہے اور اسی طرح آپ اگر لوڈ بیلنسر پہ چیک کریں تو آپ کو یہ تھری تھری آئی پی اور تھرٹی فارٹی تھرٹی فارٹی ڈیفرنٹ آپ کو آئی پی نظر آ رہے ہیں اور ان پہ لوڈ بیلنس ہو رہا ہے تو الحمدللہ جو ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کمپلیٹ کیا ہے سکس نوڈ کلسٹر کا سیٹ اپ تھا جس کے اندر دو نوڈ کے اوپر ہم نے لوڈ بیلنسر ون اور لوڈ بیلنسر کو ٹو کو کنفیگر کیا تھا جو الویس ایکٹیو راوٹر اور الویس پیک اپ راوٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں اور سیکنڈ میں ہم نے دو ویب سرورز کنفیگر کیے تھے جن کی اوپر ہم نے اپاچی پی ایچ پی وغیرہ کو انسٹال کیا اپاچی کو رن کیا اور اس کے اوپر ہم نے جوملہ کو انسٹال کیا اور ویب ریکویسٹ ہم نے بھیجی اپنے ڈی بی سرور کے پاس اور اسی طرح ہم نے دو ڈیٹا بیس کے سرور کنفیگر کیے مائی سیکول کی سروس وہاں پہ اویلیبل کی اور ہائیلی اویلیبل کی اور کسی بھی صورت میں ہمارا ایک سرور اگر ڈاؤن ہو جائے تو دوسرا سرور اس سروس کو آٹومیٹیکلی آپ رکھے اور ہمیں سروس میں انٹرپشن نہ ملے یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں جس کا آپ نے خیال کرنا ہے راوٹ آئی فن این کی کمانڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارا سرور اس کے اوپر ایک آئی پی آپ کو نظر آئے گا راوٹ کے طور پہ ٹین ڈاؤٹ زیرو ڈاؤٹ زیرو ڈاؤٹ ٹوینٹی تو یہ ہمارے راوٹر کا آئی پی ہے جو ہمارے آؤٹر ورلڈ سے کنیکٹڈ ہے یعنی انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور آپ اس چیز کا بھی خیال کریے گا کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ پرائیویٹ آئی پیز جیسے کہ سٹارٹک میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارے پرائیویٹ آئی پیز آپ ان کو ایزا پبلک آئی پی لے سکتے ہیں اور آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ پبلک آئی پیز ہیں اور آپ اپنے نیٹ وک پہ ریال ٹائم نیٹ وک پہ پبلک آئی پی پہ یہ سارا سیٹ اپ ایزیلی کنفیگر کر سکتے ہیں الحمدللہ میرا ٹیسٹڈ نیٹ وک ہے آپ میرے پہ ٹرس کر سکتے ہیں اسی طرح ڈی بی ون پہ اگر آپ دیکھیں راوٹ آئی پن این اور اسی طرح راوٹ آئی پن این کریں ڈی بی سوری ویب سرور پہ اس کا بھی یہ آئی پی ہے راوٹ آئی پن این یہ آئی پی آپ پی کاس آویلیبل ہے تو سمپل یہ مقصد تھا آپ کو بتانے کا یہ پورا آپ کو الحمدللہ نیٹ وک ہم نے کنفیگر کر کے دکھایا اور اس کے اندر جو جو پرابلم آ سکتی تھی اور جو جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ ساری الحمدللہ کوشش کی کہ پرابر طریقے سے آپ کو سبجائی سے جا سکے نیکس انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ ٹربل شوٹنگ کی ویڈیوز کو بھی لانچ کریں اور وہاں پہ آپ کو بتائیں کہ ڈی آر بی ڈی اگر ڈاؤن ہو جائے اور اس پر کو ٹربل شوٹنگ ہو تو اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے اور لوڈ بیلنسر کے اندر کو ٹربل شوٹنگ ہو تو اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے یہاں تک کے لئے اللہ حافظ